سٹوڈنٹس کے اگر امتحانات سالانہ پیپر ان کے رمضان مبارک میں آ جائیں تو کیا یہ امتحانات کی وجہ سے پیپرز کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں کیا ان کے والدین یا ان کے ٹیچرز جو ہیں یہ ان سے روزہ چھوڑوا سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے آج ہم بہت یہاں معلومات سنیں گے تو یاد رکھے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہر آقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اگر سٹوڈنٹ بالغ ہے تو پھر اس صورت میں ان کے لیے ان امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا بلکہ ان کو امتحانات کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے تاکہ امتحانات کے دنوں میں کم محنت کرنی پڑے اور یہ اپنے فرض روزے ادا کر سکیں تو امتحانات کی وجہ سے ایک روزہ بھی اگر چھوڑیں گے تو یہ ان کو اس کی اشاران اجازت نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں جن لوگوں کے عذر بیان کی ہیں روزہ چھوڑنے کے حوالے سے ان میں امتحان دینا شامل نہیں ہے باقی رہی ہے یہ بات کہ اگر بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن سات سال سے دس سال کا اگر بچہ ہے تو ان کے والدین کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مرض کے یا مرض کے صحیح اندیشے کے وہ ان سے روزہ نہ چھوڑوائیں بلکہ ان کی تربیت کرنا روزے کے حوالے سے یہ والدین پر واجب ہے اب اگر بچہ اس طرح روزہ والدین کے کہنے پر امتحانات کے دنوں میں چھوڑتا ہے اور وہ بچہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا تو اس صورت میں بچہ تک گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے والدین پر جو ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچے کی تربیت روزہ رکھنے کے حوالے سے کرتے انہوں نے امتحانات کی وجہ سے اپنے بچے کو روزہ چھوڑوایا تو اس صورت میں والدین گناہگار ہوں گے لہٰذا تمام کاموں سے مقدم اللہ کا حکم ہے تمام کاموں سے بڑھ کر اہمیت اللہ کے دیئے ہوئے حکم کو دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے اس دیئے ہوئے حکم پر عمل کرنے ہی سے انشاءاللہ القریم ہمیں دنیا کی بھی سعادتیں نصیب ہوں گی اور آخرت کی بھی سعادتیں نصیب ہوں گی